نمسکار پریہ ودھیارتیوں میں راجے سونی آپ سبی کا سونی میٹس کلاسیج میں ہارتک سواگت کرتا ہوں آج ہمیں ڈسکس کریں گے ایکسرسائز نمبر ٹو جو ہمارے جو پارٹ بک ہے اس کا چار نمبر کا پارٹ کور کرتی ہے اور اس میں ایک کیوشن ایک نمبر کا آتا ہے اور ایک کیوشن تین نمبر کا آتا ہے اور جو تین نمبر والا کیوشن ہے اس میں ہمیں بورڈ ایکزام میں اتھوہ میں بھی کیوشن ملتا ہے تو جو ٹیکنڈ ایکسرسائز جو ہے پرتیلوم برتی فلن یا پھر اسے اپن پرتیلوم ترکون میتی فلن بھی کہتے ہیں اور ارتھارت انورس سرکولر فنکشن تو پرتیلوم برتی فلن کی بات کریں اس سے پہلے اپن ترکون میتی فلن میں کیا ہوتا ہے اپن وہے سمجھتے ہیں تو جب اپن بات کرتے ہیں ترکون میتی فلن کی تو جیسے آپ لکھتے ہیں سائن تھیٹا ایج ایکول ٹو ایکس ارتھارت یہاں پر ہمیں ایک کوئی وسیس کون دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کون کے لئے اپن ایک سنکھیات مکمان گیاد کرتے ہیں یہ ہے کون ہوتا ہے اور اس کون پر ہمیں سائن کا جو بھی مان ہے وہے پرابت ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کا ہوتا ہے سنکھیات مکمان جیسے یہاں آپ لکھیں سائن تھیٹا یا سائن سکسٹی ڈگری تو تھیٹا کی ویلیو اپن نے سکسٹی ڈگری لی تو اب آپ یہاں پر لکھیں گے روٹ تھری بائی ٹو تو یہاں ایک سنکھیات مکمان ہے اسی پرکار یہاں آپ کون لیتے ہیں کوس پینتالیش ڈگری تو یہاں پر کون اپن نے پیتالیش ڈگری لیا اس لئے ہمیں اس کا سنکھیات مکمان پرابت ہوگا اور وہے ہوگا ون بائی روٹ ٹو اسی پرکار اور بھی آپ نے ترکون میتی فلن لے سکتے ہیں جیسے آپ نے لیا سائن تیس ڈگری تو سائن تیس کی جو ویلیو ہوتی ہے ہوتی ہے ون بائی ٹو ارثارت ترکون میتی فلن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کسی دیے گئے کون کے لیے سنکھیات مکمان گیات کیا جاتا ہے اور جب کی یدی اپن ایسا لکھیں سائن انورس روٹ تھری بائی ٹو تو اب یہاں پر آپ جو سنکھیات مکمان دیا گیا ہے سنکھیات مکمان دیا گیا ہے اس کے لیے آپ کون گیات کریں گے یہاں پر ہمیں تھٹا کی ویلیو گیات کرنی ہے کہ وہی کون کیا ہوگا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائن میں روٹ تھری بائی ٹو ہے وہ ہے سکسٹی ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے تو اس کا جو سولیشن ہوگا وہ ہے سکسٹی ڈگری ہو جائے گا اسی پر کار اپن لکھیں کوس انورس ایک بٹا روٹ ٹو تو اس کا جو مان ہوگا اب یہ ہے ایک بٹا روٹ دو ہے وہ ہے سنکھیات مکمان ہے تو اس کے لیے ہمیں کون پرابت ہوگا تو کوس میں ایک بٹا روٹ دو مان ہوتا ہے پیتالش ڈگری کا اور دھارت یہاں سے اپن نسکرس نکال سکتے ہیں کہ جو ترکون میتی فلن ہوتا ہے ترکون میتی فلن میں کسی کون کے لیے کسی کون کے لیے سنکھیات مکمان گیات کیا جاتا ہے جب کی پرتی لوم ترکون میتی فلن اتھوا جسے آپ ورتی فلن بھی کہتے ہیں پرتی لوم ورتی فلن اس میں ہمیں کسی دیے گئے سنکھیات مکمان کے لیے ایک کون گیات کرنا کرنا ہوتا ہے اوکے تو اس لیے اب آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک جو ایکجامپل تھے وہ ایکجامپل ہیں پرتی لوم ورتی فلن کے تو اب بات کرتے ہیں اپن پرتی لوم ورتی فلن اب ہے کیسے بنتا ہے ارثار پرتی لوم ترکون میتی فلن اب ہے کس پرکار سے بنتا ہے تو جب اپن لکھتے ہیں کی سائن تھٹا ایج اکول ٹو ایکس تو یہاں سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں کی تھٹا برابر سائن انورس ایکس ارثارت یہ جو سائن ہے اس کو اپن نے LHS سے RHS میں شفٹ کیا تو یہ ہے بن گیا سائن انورس اسی پرکار جب آپ لکھتے ہیں کوس تھٹا is equal to Y تو یہاں سے یدی اپن تھٹا کی ویلیو گیاد کرنا چاہیں تو یہ بنے گا کوس انورس Y اسی پرکار سے یدی آپ لکھتے ہیں ٹین تھٹا is equal to Z تو یہاں سے تھٹا کی جو ویلیو ملتی ہے وہے ہوگی ٹین انورس Z ارثارت جب کسی ارثارت یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی جب کسی ترکون میتی فلن کو جب کسی ترکون میتی فلن کو ایک پکس سے دوسرے پکس میں شفٹ کیا جاتا ہے تو وہے پرتی لوم ترکون ترکون میتی فلن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اوکی تو جب آپ کسی ایک ترکون میتی فلن کو LHS سے RHS میں شفٹ کریں چاہے RHS سے LHS میں شفٹ کریں وہے ہمیشہ پرتی لوم ترکون میتی فلن میں بدل جاتا ہے تو یہاں سے اب آپ ایک چیز کا اور ویسے جان رکھیں کہ جب اپن لکھتے ہیں سائن انورس ایکس تو یہ ہے کبھی بھی ون بٹا سائن ایکس نہیں لکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ یدی آپ لکھتے ہیں سائن ایکس کی پاور مائنس ون تو اپن اسے لکھ سکتے ہیں ون بائی سائن ایکس ارثار یا ایک دو ایکجامپل اور ڈسکس کرتے ہیں پہلے اپن اس کے یدی آپ لکھتے ہیں ایکس کی پاور مائنس ون تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں ون بائی ایکس ٹو کی پاور مائنس ون تو اسے اپن لکھ سکتے ہیں ون بائی ٹو جب کی پرتی لوم فلن میں ایسا نہیں ہوتا ہے پرتی لوم فلن میں یہ جو مائنس ون ہے یہ اس کو وقت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کی پرتی لوم فلن کو کبھی بھی ایک کے بٹا میں نہیں لکھا جا سکتا ہے یدی آپ اسے ون بائی کچھ بھی ویلیو لکھتے ہیں جیسے ون بائی ایکس ون بائی ٹو تو وہ پرتی لوم فلن نہیں ہوگا نسچت روپ سے نہیں ہوگا تو ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی لکھیں کہ جو پرتی لوم فلن ہوتا ہے پرتی لوم فلن میں جو مائنس ون ہے وہ ہے اس کی وہ اس کی گھات نہیں ہوتی ہے یہ ہے کرتا کی کوس انور ساکس ہے وہ is not equal to ہوگا کوس ساکس کی پاور مائنس ون کی تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کی جو سائے پرتی لوم ترکون میتی فلن ہوتے ہیں ان کے لئے ان کا جو پرانت ہوگا وہ ہے کیا ہوگا ان کا جو پریسر لیتے ہیں وہ کیا لیا جاتا ہے تو ہم نیکسٹ کنٹین ڈسکس کرتے ہیں اس تو جو جیدی اپن بات کریں ترکون میتی فلن کی ترکون میتی فلن کی تو پر ترکون میتی فلن ہو جائیں گے اپنے سائن ثیٹا کوس ثیٹا ٹین ثیٹا کوٹ ثیٹا سیک ثیٹا ان کوس ثیٹا تو ان کے اپن یہاں پر لکھ لیتے ہیں پرانت اور یہ ہو جائے گا اس کا پری سر تو جو سائن ثیٹا ہوتا ہے اس کا پرانت ہوتا ہے آر سبھی واش ترک سنگ خیان کو اس میں لے سکتے ہیں اس کے بعد جب بات کر دیں کوس ثیٹا کی تو کوس ثیٹا کا جو پرانت ہوتا ہے وہ بھی آر ہوتا ہے اور سائن ثیٹا اور کوس ثیٹا کا جو پریسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے minus one سے one minus one سے one ارثار یہاں پہ آپ اسے اس پر کار بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو x کی value ہے وہ ہوگی minus one یا one سے greater اور پلس one یا one سے less اسی پر کار جب اپن بات کریں ٹین ثیٹا کی تو ٹین ثیٹا میں چون کی 90 ڈگری لیں یدی یا 270 ڈگری لیں یا 90 کا کوئی بھی ویسن کو نج لیں تو وہاں پہ ہمیں انتھ پرابت ہوتا ہے اور انتھ کو اپن پرانت میں پیمانے 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 پہ یا گراب پیپر پہ ویقت نہیں کر پاتے اور اس کا جو پریسر ہوتا ہے آر تو یہی دونوں چیزیں اس کے لئے آپ نیکسٹ لکھیں گے جب اپن بات کریں کوٹ کی تو کوٹ ثیٹا کے لئے ہوتا ہے آر مائنس این پائی آر مائنس این پائی اور اس کا جو پریسر آر مائنس ٹو این پلس ون پائی بائی ٹو کیونکہ سیکھ نبی ڈگری کی ویلیو بھی اناند ہوتی ہے اس کارن سے اپن نبی ڈگری کے وشم گونج کو آر میں سے ہٹا دیں گے اور اس کا جو پریسر ہوگا وہ ہوتا ہے مائنس اناند سے مائنس ون یون پلس ون سے انفینیٹی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ مائنس اناند اور پلس اناند کی طرف چھوٹا گوش ٹک لگا ہوا ارث انہیں اپن سامل نہیں کریں گے لاشت ہے کوسیک تھٹا تو کوسیک تھٹا کا جو پرانت ہوتا وہ بھی آر مائنس این پائی ہوگا اس کے تو یہ ہماری جو سانی وہ ہے ترکون میتی فلنوں کے پرانت اور پریسر سے سمبند یہ جروری تھا کیونکہ اسی کی آدھار پر پر تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں پر ترکون میتی فلن کے لئے سانی پر ترکون میتی فلن تو آپ یہاں پر لکھیں نمبر ایک فلن نیکسٹ اپن لے لیں گے کہ اس کا جو مکھے معن ہوتا ہے مکھے معن یہاں آپ اسے لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہو جائے گا پرانت تو فرشٹ ہے وائی اس ایکوال ٹو سائن انوار سیکس تو نیکسٹ چلو پہلے اپن پر ویلیو ہے وہ ہوگی مائنس پائی بائی ٹو کے ایکوال یا اس سے بڑی اور پلس پائی بائی ٹو کے ایکوال یا اس سے چھوٹی اور یدی ان کے پرانت کی بات کریں تو اس کا جو پرانت ہے وہ ہوگا مائنس ون سے پلس ون تک اور نیکسٹ یدی اپن بات کریں کوس کی یہ ہے آپ کو دھیان رکھنا بہت آج سے کہ پرتیلوم فلنگ کی جو سارنی بنا رہے ہیں کیونکہ اس سے سمبندی تمہارا جو ایک نمبر کا چھوٹا کیشن آتا ہے وہیں اپنے اس کے آدھار پر کرتے ہیں تو اس کا ویسے جان رکھیں یہ ہے بہت ہی امپورٹینٹ ہے نیکسٹ ہے کوس انورس تو جو کوس انورس ہوگا اس کا مکھے معنی وہ ہے پہلے اور دوسری چتور تھانس میں ہوتا ہے اس لئے اسے اپن لکھیں گے جیرو سے پائی ایک سو اسی ڈگری کیونکہ پہلا چتور تھانس میں جیرو سے نبہ ڈگری ہو جائے گا اور دوسرا چتور تھانس میں نبہ سے ایک سو اسی ڈگری تو جو وائی کی ویلیو ہے وہ ہے جیرو سے پائی کے بیچ میں ہوگی اور اس کا جو پرانت ہوگا وہ ہے ہو جائے گا اپن بات کر رہے ہیں کوس انورس اکس کی پرتیلوم فلنوں کی تو یہ اس پرکار سے لکھیں گے نیکسٹ اپن لیتے ہیں ٹین انورس کو تو ٹین انورس جو مکھے مان ہوتا ہے وہ ہے بھی پہلے چتور تھانس میں ہوگا ایک تو اور ایک ہوگا چوتھے چتور تھانس میں اس لئے آپ اسے لکھیں گے مائنس پائی بائی ٹو لیس دین وائی لیس دین پائی بائی ٹو اور یہاں پہ اپن نبہ ڈگری کو سامل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نبہ ڈگری لینے پر اندھ پرابت ہوتا ہے اور اس کا جو پرانت ہے وہ ہے ہو جائے گا مائنس اندھ سے پلس اندھ اس کے بعد نیکسٹ اپن بات کریں یدی کوٹ انورس کی تو جو کوٹ انورس ہے اسے بھی پہلے چتور تھانس میں اور دوتے چتور تھانس میں لیا جاتا ہے تو آپ اسے لکھیں گے کہ جو وائی کی ویلو ہے وہے ہوگی جیرو یا جیرو سے بڑی اور پائی سے چھوٹی اور ساتھ ہی آپ یہاں ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ اپن یہاں پر وائی کی ویلو ہے وہے نبے ڈگری نہیں لے سکتے کیونکہ کوٹ نبے کی ویلو ہے وہے اندھ ہوتی ہے اس لئے یہاں پر پن پائی وائی ٹو کو سامل نہیں کریں گے جیرو سے پائی میں اور اس کا جو پرانت ہوگا وہے ہوگا مائنس اندھ سے مائنس ون یونین ون سے پلس اندھ اور یہاں ان دونوں سائیڈ میں جو چھوٹا گوشٹک لگے گا کیونکہ یہ سامل نہیں کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ سیک انورس کی بات کریں دی تو وائی کی جو ویلو ہے وہے اب سیک انورس کے لئے جو وائی ہوگا وہے ہوگا پہلے چتورتانس میں اور ساتھ ہی ساتھ میں نیکسٹ جو چتورتانس ہو جائے گا وہے اس پرکار سے لکھیں گے اسے اور وائی کی ویلو ہے وہے یہاں پر اپن جیرو نہیں لیں گے نیکسٹ آپ دیکھئے کی یہ بن جائے گا مائنس اندھ سے مائنس ون یونین ون سے اندھ اور لاشٹ ہو جائے گا کوشیک انورس اکس تو کوشیک انورس اکس کی کے اندر جو اس کا مکھے مان ہوگا وہے ہوگا وائی لیس دین جیرو سے تو یہاں پر جو کوشیک انورس ہے وہ ہے ہو جائے گا پہلے اکی اور یہ ہو جائے گا مائنس اندھ سے پلس اندھ تک اب اس کے بعد اپن نیکسٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیس آرنی کو سنگ سپ سمجھے جائے تو جو سائن انورس ہوتا ہے اس کا مکھے حل ایک تو پہلے چطورتانس میں لیا جاتا ہے اور ایک چوتھے چطورتانس میں لیا جاتا ہے اس لئے اپن یہاں پر لکھتے ہیں مائنس پائی بائی ٹو سے پلس پائی بائی ٹو اس کے بعد نیکسٹ سائن کے بعد میں سیم یہ ہو جائے گا ٹین کے لئے تو ٹین انورس میں بھی جو مکھے حل ہوتا ہے اس کا پہلے اور چوتھے چطورتانس میں لیا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہ دیئے پن بات کریں کوسیک انورس کی تو کوسیک انورس کا جو مکھے مان وہے بھی پہلے اور چوتھے چطورتانس میں ہوگا اوکے تو یہاں پہ آپ انہیں یہاں پہ آپ انہیں شفٹ کر دیجئے گا اوکے کہ یہ جو ویلیو ہے وہ ہے سیکھ کے لئے ہوگی اور یہ جو ویلیو ہے وہ ہے کوسیک انورس کے لئے ہوگی اوکے تو اس طرح سے ایرو کا سائن یہاں پر وقت کر دینا نیکسٹ اب اپن بات کریں یہ دی کوس انورس کی تو کوس انورس ہے وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی جیرو سے پائی دیا گیا ارثارت کوس انورس کی جو ویلیو ہوتی وہ ہے یا تو پہلے چتورتانس میں ہوگا مکھے مان یا پھر اس کا مکھے مان دوسرے چتورتانس میں ہوگا نیکسٹ اس کے بعد میں کوٹ انورس تو کوٹ انورس کے لئے بھی سیم یا تو اس کا مان پہلے چتورتانس میں ہوگا یا پھر دوسرے چتورتانس میں ہوگا اور لاشت ہو جائے گا سیکھ انورس ایکس تو سیکھ انورس کے لئے بھی یا تو پہلا چتورتھانس ہوگا یا پھر دوسرا چتورتھانس لیا جائے گا اور یہ آپ کو معلوم ہے ہی کہ پہلا چتورتھانس ہوئے 0 سے 90 کے بیچ میں ہوتا ہے پہلے چتورتھانس کی یہ دی بات کریں پن تو 0 ڈگری سے 90 ڈگری تک ہوتا ہے 2 ڈگری سے 90 ڈگری سے 180 ڈگری تک ہوتا ہے تھرڈ جو چطورتھانس لیتے ہیں اپن وہے ایک سو اسی ڈگری سے دو سو ستر ڈگری تک ہوتا ہے اور جو فورتھ کوارڈینٹ ہوتا ہے وہے ہوتا ہے دو سو ستر ڈگری سے تین سو ساٹھ ڈگری تک یہ آپ کو معلوم ہے ہی تو اب آپ یہاں پر ایک چیز اور دیں کے وشیش کی جب اپن پرتیلوم ورتی فلنوں کی بات کرتے ہیں پرتیلوم ورتی فلنوں کی بات کریں ہیں دی تو ان کا جو مکھے مان ہوگا مکھے مان ہوگا وہ ہے یا تو پہلے چطورتھانس میں ہوگا یا دوسرے میں یا پھر چوتھے چطورتھانس میں لیا جاتا ہے اور تیسرے چطورتھانس میں کسی بھی ورتی فلن کا مان نہیں لیا جاتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ وسیز جان رکھیں کہ کیوشن بن سکتا ہے یہاں سے ایکزام میں ایک نمبر کا کہ انڈی اے ایئر فورس ایکچام کے لیے کہ کس چطورتھانس میں ورتی فلنوں کا مکھے مان نہیں لیا جاتا ہے تو یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپن تیسرے چطورتھانس میں کسی بھی ورتی فلن کا مان نہیں لیتے ہیں کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو مکھے مان کی جو سعانی ہے اس کے آدھار پہ ہی یہ لکھا گیا ہے پورا اب آپ اس کے بعد نیکشٹ ایک دو چیزوں اور دیکھتے ہیں اپنے اس لیکچر میں کہ یہاں پہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ بھی یدی یدی کسی پرتی لون فلن کا پہلا اکشر اس مول لیٹر میں لکھا گیا ہے تو اس کا مکھے حل گیاد کرنا ہوتا ہے اوکے اس کا آپ دھیان میں رکھیں کہ یدی میں کسی بھی پرتی لون فلن کا جو پہلا لیٹر ہے پہلا اکشر وہ یدی اس مول دیا گیا ہے تو جیسے مان لیجیے آپ کو دیا گیا ہے ٹین انورس ون اب یہاں پہ ہمیں اس کا کیول مکھے حل لکھنا ہے کیونکہ جو ٹی ہے وہ ہے اس مول ہے اور یدی آپ اسے لکھیں کہ یدی یدی کسی پرتی لون فلن کا پہلا اکثر کےپیٹل ہو تو اس استطی میں اپن اس کا ویہ پا کھل لکھیں گے ویہ پا کھل گیا ہے اور جیسے مان لیجیے آپ کو دیا گیا ہو ٹین انورس ون اب یہاں پر جو ٹی ہے وہ ہے کیپیٹل ہے اس لیے یہاں پہ اب آپ کو لکھنا ہوگا اس کا ویہ پا کھل اوکی اس چیز کا جان رکھیں یدی پہلا لیٹر اس مول ہے تو آپ مکھے حل لکھیں گے اور یدی پہلا لیٹر کیپیٹل ہے تو آپ ہمیشہ ویہ پا کھل لکھیں گے اوکی تو اب اس لیے آپ کو جو پرتیلوم فلن ہوتے ہیں ان کے جو ویہ پا کھل لیے جاتے ہیں وہی دھیان میں رکھنے تو نیکسٹ اپنا ٹوپے ہو جائے گا ویہ پا کھل تو فرسٹ اپن لیتے ہیں سائن انورس اکس تو یدی ہے اس کیپیٹل ہو تو سائن انورس کا جو یاپا کھل ہوتا ہے ویہ ہوتا ہے این پائی پلس مائنس ون ٹو دی پاور این انٹو سائن انورس ایکس اور این بیلونگ ٹو ہمیشہ زیڈ ہوگا نیکسٹ کوس انورس ایکس لے یدی تو کوس انورس کا جو یاپا کھل ویہ ہوگا ٹو این پائی پلس مائنس کوس انورس ایکس اور این بیلونگ ٹو زیڈ نیکسٹ ہو جائے گا ٹین کے لیے تو ٹین انورس ایکس 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 این بیلونگ ٹو زیڈ اوکے تو یہاں پہ یہ ان کے ویہاپا کھل ہوں گے آپ کو ان کا اسے دیان رکھنا ہے تو آج کی کلاس میں اپنے اتنا ہی دیکھیں گے اوکے یہ بہتی امپورٹنٹ ٹوپک تھا آج اپنے جو ڈسکس کیا اس ایکسرسائز سے سمبندیت اور یہاں سے نشط روپ سے ایک نمبر کا کیوشن بنتا ہے اس کے جو پرتلوم یہ جو اپنے پڑا تھا پرتلوم ترکون میتی فلن تو اس کی یہ جو سائنی بنائی گئی تھی اس سے آپ وسیس روپ سے دھیان رکھیں گے یہ ہے کس پرکار سے بنتی ہے اوکے اور اس کا مکہ معنی ہے کون کون سے چطور دانس میں ہوتا ہے جیسے سائن کی بات کریں تو پہلے اور چوتھے چطور دانس میں لیں گے ہمیشہ نیکشٹ ٹین انورس کی بات کریں تو اس کا معنی بھی پہلے اور چوتھے چطور دانس میں ہوگا نیکشٹ یدی اپن بات کریں کوس ایک انورس کی تو یہ بھی پہلے اور چوتھے چطور دانس میں ہوگا نیکشٹ کوس انورس کوٹ انورس اور سیک انورس اکس کی بات کی جائیں تو ان کا مکہ معنی وہ ہے پہلے اور دویتھے چطور دانس میں لیا جاتا ہے اوکے تو یدی مان پہلے اور چوتھے چطور دانس میں لیں گے تو وہ مائنس پائی بائی ٹو سے پلس پائی بائی ٹو کے مددے ہوگا اور یدی اپن مان لیں گے پہلے اور دوسری چطور دانس میں تو وہ جیرو سے پائی کے مددے ہوگا اوکے پھر یہ دھارتیوں تو اسے آپ واپس سے ریوائز بھی کریں امپورٹنٹ کلاس ہے اس کے بعد کنٹینیو پائیٹ اپن کل ڈسکس کریں گے اوکے دنے واد